موسیقی اشتتف کے سنکٹ سے جوج رہی انڈین نیشنل لوگدل کو بھاجپا سے کوئی سہارا نہیں ملا ہے سوہوارکو نئی دلی کے ہریانہ بھون میں مکہ منتری منورلالکھٹر اور انڈین نیشنل لوگدل کے پرمک ابھے چٹالا کی صوبہ کے ناستے پر ملاقات ہوئی تھے اس افسر پر انیلو کے پردھان اشوک روڑا بھی مجود تھے پچھلے کچھ دنوں میں دونوں نتاؤں کی یہ دوسری ملاقات تھی اس کے بعد بھاجپا اور انیلو کے بیچ گٹھمندن کی چرچاؤں کا بجار گرم ہو گیا تھا چودری دیویلال دوارشتھاپیت انڈین نیشنل لوگدل اس سمیں اپنے سف سے برے دور سے گجر رہی ہے ایک سال پہلے تک حریانہ کے مکہ منتری کی کرسی پر دعویٰ رکھنے والے ابھے چٹالا کا سمراجہ ختم ہو گیا ہے بھتیجو دشین چٹالا اور دگویجہ چٹالا نے اپنی الگ جن نائک جنتہ پارٹی بنا لی ہے پیباجن کے بعد ہوئے جیند اپچوناب میں انیلو کے امیدور امید سنگ اپنی جمانت تک نہیں بچا سکے تھے جیند کے نتیجے دیکھ کر بھوجن سماج پارٹی نے انیلو سے اپنا نو مہینے پرانا گٹھپندن ختم کر دیا پارٹی کے چار ویدھائک جے جے پی اور دو ویدھائک بھاجپا میں چلے گئے ہیں پرنام سوروپ ابھے چٹالا کو ویدھان سوا میں ویپاک کے نتا کے پس سے بھی ہاتھ دونا پڑا انیلو اور بھاجپا کے گٹھپندن کا اتیاز کافی پرانا ہے انیلو نے انیس سو نینانوے سے دو جار چوار تک بھاجپا کے سمرتن سے ہریانہ میں سرکار چلائی ہے بھاجپا سرکار میں جونئر پارٹنر کے روپ میں رہتی تھی بھاجپا کو ستہ کی ملائی کا بہت کم حصہ ملتا تھا اتنک اور بھرشتہ چار کے بل پر چلنے والے انیلو کے شاشن کو چٹالا راج کا نام دیا جاتا تھا دیش کے کچھ دوسرے راجوں کے شاشن پر چٹالا راج کو اپنا عدرس ماننے کا دم بھرتے تھے برشتہ چار کے ایک معاملے میں اوم پرکاس چٹالا اور اجے چٹالا سجا جافتہ ہیں پروار کے ان دو ورشت سدسیوں کی گیر مجودگی نے ہی پارٹی کے ویبھاجن کی بھومی کا تیار کی دو جار چودہ کے لوگ سبح چناب میں انڈین نیشنل لوگ دل نے دس میں سے دو سٹے جیتی تھی مودی لہر کے بعد بھی شرطہ سے انیلو کے چرنجیت سنگھ روڑی نے ہریانہ کانگرس کے ادھر اشوک تور کو قریب دھائی لاکھ متوں سے ہرایا تھا ہسار سے انیلو کے دشن چٹالا نے ہریانہ جنہیت کانگرس کے کلدی پشنوی کو پراجر کرنے میں سفلتہ پرافت کی تھی دو جار چودہ کے لوگ سبح چناب میں کانگرس کے دپندر ہڈا لگاتر تیسری بار اپنی سیٹ بچانے میں کام جاب رہے تھے باقی سات سیٹے بھاجپا کی جھولی میں گئی تھی پتہ چلا ہے کہ بھاجپا کی اور سے انیلو کو روتک اور ہسار کی دو سیٹے دینے کی پیشکش کی گئی تھی پورے پردیش کی راجنیتی پر اپنی مجبوط پکڑ بنانے والی بھاجپا ابھی تک بھی روتک سے دپندر ہڈا کا کوئی توڑ نہیں نکال پائی ہے ہسار سے بھی بھاجپا کو کانگرس میں شامل ہو چکے کلدی پشنوی کا مقابلہ کر پانے والا کوئی امیدور دکھائی نہیں دیتا دوسری طرف انڈیان نیشنل لوگدل دوارہ گھٹ بندن کی صورت میں سرسہ اور روتک کی سیٹ کی مانگ کی جا رہی تھی بھاجپا دوارہ سرسہ سے سنیتا دگل کو اپنا امیدور گھوشت کیا جا چکا ہے دوزار چودہ کے لوگ سوہ چناب میں بھی سنیتا دگل سرسہ سے بھاجپا کے ٹکٹ کی دعویدار تھی لیکن گھٹ بندن کے چلتے بھاجپا نے سرسہ کی سیٹ ہریانہ جانت کانگرس کو دے دی تھی پتہ چلا ہے کہ مکہ منطری منورلر کٹل نے انیلو نیتاؤں سے کہا ہے کہ بھاجپا کے کئی نیتا گھٹ بندن کے پکش میں نہیں ہیں بعد میں ابھے چوٹالا اور اشوک اروڈا کی عور سے گھٹ بندن کی سمبھاونہ کا کھنڈن کیا گیا اشوک اروڈا نے کہا کہ مکہ منطری سے ملاقات گھٹ بندن کے لیے نہیں بلکہ کسی نیجی کام کے لیے تھی بھاجپا نیتا کیپٹن ابھمنیو نے بھی صاف کیا ہے کہ انیلو سے گھٹ بندن کی کوئی بات نہیں چل رہی کروک چھتر اور کرنال میں انیلو کارہ کرتاؤں سے بات کرتے ہوئے ابھے چوٹالا نے بھاجپا پر حاملہ بھی کیا چوٹالا نے کہا کہ بھاجپا ابھی تک سبھی دس سیٹوں پر اپنے امیدور گھوشت نہیں کر سکی ہے انیلو سبھی دس سیٹوں پر اپنے امیدور پندرہ اپریر کو گھوشت کر دے گی ابھے چوٹالا نے بھاجپا کے گھوشتہ پتر کو جملے باجی بتایا انہوں نے کہا کہ چناف کے بعد انیلو کے اندر میں جنتا کی اکھانکشوں کو پورا کرنے والی سرکار کے گھٹن کے لیے کام کرے گی ہریانہ میں چھٹے چرن میں بارہ مئی کو مددان ہونا ہے اس کے چلتے اگلے ایک مہینے تک انیلو کے ہر ایک قدم پر راجنیتک پندتوں کی نظر رہے گی دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دوا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد